موسیقی الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل پروگرام میں ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ کیسے وقت میں آپ مقاربت کریں بیوی سے ملنے کا مناسب وقت کونسا ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتلائیں گے وقفہ کتنا ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے کوئی چیز کتنی ہی اچھی لگے ہمیں لیکن ہم اعتدال کے ساتھ اس کو اجتماع نہ کریں تو وہ چیز آخرکار نقصان ہی پہنچاتی ہے کھانا اچھا ہو اچھا قورما بنا ہوا ہے شاندار ڈشیں ہیں ہماری خوراک دو روٹی کی ہے اور ہم روٹی پر روٹی کھائے چلے جا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ کھانا اچھا ہے ابھی کھا کر گئے تھے پھر طبیعت ہو رہی ہے پھر بیٹھ گئے پھر کھانے لگے ابھی اٹھ کر گئے تھے پھر تھوڑی دیر کے بعد آگے پھر کھانے لگے نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ ہم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں ہم کھلوار کر رہے ہیں اپنی صحت سے کھانا اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار کھاتے رہے ہیں اس کا ایک وقت ہے اس کا ایک وقفہ ہے دن میں تین بار آپ کھا سکتے ہیں اکثر لوگ تین ہی بار کھاتے ہیں صبح ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ ناشتے ہی جیسا ہوتا ہے ناشتے کے بارے میں عام طور پر جیسا ہے کہ ناشتہ بقدرِ بادام اور بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ ناشتہ بقدرِ بادام نہ بقدرِ گودام تو ناشتہ ہلکہ ہی ہونا چاہیے پھر دوپہر کا کھانا ہے دوپہر کا کھانا کھانے کے انداز میں ہونا چاہیے آپ کو بہت سارے کام کرنا ہے دوپہر میں لینچ میں جانے کے بعد آپ کو کچھ دیر کے بعد کام پر پھر سے کھڑا ہونا ہے کہ آپ کا جسم آرام کا مطالبہ نہیں کرے گا کہ آپ کی آنکھیں سونے کا تقضی نہیں کریں گی ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا تو کیا کرنا چاہیے ہلکہ لینچ کریں شام کا کھانا چونکہ اب کوئی کام نہیں ہے فارغ ہیں کھائیے لیکن بقدرِ گودام نہیں ہلکہ کھائیں لیکن پروٹین سے ویٹامن سے اور دیگر ضروری اناثر سے وہ کھانا پر ہونا چاہیے آپ کا جسم جتنی انرجی کی ضرورت محسوس کر رہا ہے وہ انرجی تو اسے ملے لیکن اس کے حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں سے چکھی چلانا پڑے ایسا مت کیجئے اپنے میدے کو تھوڑا سا آرام بھی دیجئے تو یہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ مسئلہ بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ جس کو ہم جمع کہتے ہیں مقاربت مباشرت یا جمع جس کا نام رکھا گیا ہے یہ چیز بظاہر بہت اچھی ہے لذت بخش ہے اچھی لگتی ہے لیکن اگر آپ اس کو اعتدال کے راستے سے ہٹ کر ہر دن لینا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا اسی لیے علماء کرام نے عطبہ حضرات نے اس سے متنبہ کیا ہے علماء بن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسرت جمع زندگی کی جوت کو بجھا دیتا ہے آپ اس عظیم فلسفر اور عالم کی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں زندگی کی جوت کو بجھا دیتا ہے چہرے کے آپ کو جو دمتہ رہنا چاہیے پھیکہ کر دیتا ہے خال لٹکنے لگتی ہے بدل جھولنے لگتا ہے آدمی کسل مند ہو جاتا ہے کسی کام کو کرنے کی اس کی اچھا نہیں ہوتی دماغ میں ایک ہی طرح کے خیالات بسے رہتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ راشا ہاتھ پر ہلنے لگتے ہیں سر ہڈکڈگانے لگتا ہے دل دماغ آزائے رئیسہ اس کے متاثر ہو جاتے ہیں اور یہ سب ہوا کیسے ایک لذت بخش چیز تھی اس میں اعتدال نہیں رکھا آپ نے کسرت کسی بھی چیز کی یہ نقصان دینے والی ہوتی ہے آپ نے نام سنا ہوگا ابو علی سینہ ابو علی سینہ بہت عظیم نام ہے خاص طور سے طبقی دنیا میں بہت ساری چیزوں کا موجد ہے بہت بڑا عالم تفسیر کا فقہ کا اصول کا طبقہ آج تک اس کی کتابیں القانون وغیرہ اعتبہ پڑھ کر اس کو طبی بنتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی مہارت کا اور اس کی دقت نظر کا آدم رجال میں شمار ہوتا ہے ماہرین فن میں اس کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں اس کی موت کیسے ہوئی آپ جانتے ہیں کہ بہت کم عمری میں وہ دنیا سے چلا گیا سن کر تاجب ہوگا آپ کو اس کی موت کے اسباب پر لوگوں نے بحث کی اور یہ بات بتلائی کوئی اور چیز نہیں تھی کسرت جمع یہی سبب تھا اس کی موت کا بیسے تو اسلامی عقیدہ تو یہی ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے وقت پر دنیا سے جاتا وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا لیکن بعض موتوں کے بارے میں ہماری زبان سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ بے وقت مر گیا بو علی شینا کے بارے میں بھی اس طرح کے الفاظ لوگوں نے لکھے کہ بے وقت مر آ گیا اور سبب اس کے کیا تھا کسرت جمع اسے بہت زیادہ مقاربت اور بہت زیادہ مباشرت یہی سبب تھا اس کی زندگی کے چراغ کے گل ہونے کا حالانکہ خود ماہر فن تھا یہ ساری باتیں جس کا خیال اس کو رکھنا چاہیے اس نے اپنی کتابوں میں لکھی لیکن معلومات سے کیا ہوتا ہے لکھنے سے کیا ہوتا ہے جب ہم اس پر عمل نہ کریں تو حاصل تو کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی چیز کا حسن کسی بھی چیز کی قیمت اس کے اعتدال میں ہے توازن میں ہے توازن اگر بگڑ جائے تو صحت حاصل نہیں ہوتی بیماری ملتی ہے بادام بہت مفید چیز ہے ایسے ہی زندگی کے اور بہت ساری چیزیں کھانا زندگی کے لیے بہت ضروری ہے پینا بہت ضروری ہے باز قوت اور شباب آور چیزیں ہیں لیکن اگر آپ اس چیز کی کسرت کرنے لگ جائیں ہر وقت بادام ایک آدمی کھاتا رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں بہت قوی ہو جائے گا دماغ اس کا بہت مضبوط ہو جائے گا نہیں بلکہ وہ بے وقت مر جائے گا ایسے ہی اور دوسرے کم ہیں تو کسی بھی چیز کا حسن اعتدال اور توازن میں ہے مقاربت جمع اس میں بھی اعتدال ملحوظ رکھنا چاہیے اعتدال سے نہیں پھرنا چاہیے توازن سے الگ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ توازن کے ساتھ اعتدال کے ساتھ آپ مقاربت کرتے ہیں مباشرت کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے مفید ہے آپ کی صحت کے لئے آپ کی زندگی کے لئے ایک اور بات اللہم ابن القیم کا میں نے ذکر کیا تھا اللہم ابن القیم کی کتاب اعتب النوی زاد المعاد تم کے بارے میں جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں آج تک وہ باتیں درست بانی جاتی ہیں انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ کوہ آپ نے بنایا بہت اچھا لیکن اس سے پانی نکالنا آپ بند کر دیں تو اچھا بہترین میٹھے پانی کا کوہ سڑ جائے گا خراب ہو جائے گا یہ مثال آپ نے دی تھی کہ اگر کوئی آدمی جمع نہ کرے شادی نہ کرے عورتوں سے الگ رہے تو یہ قوت جو اللہ رب العزت نے اس کو دی ہے یہ قوت خراب ہو جائے گی بالکل اس کی مثال دی یہ کھوے سے جس کا پانی نکالنا آپ نے بند کر دیا تو وہ کھوہ سڑ جائے گا اور اس کھوے سے آپ جتنا بہتر پانی نکالتے رہیں گے اتنا ہی اس میں تازگی اور مٹھاس بڑھتی رہے گی اس وقت لے رہے ہیں ہم ایک چھوٹا سب بریک پھر آتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں بریک پی جانے سے پہلے ہم آپ کو بتلا رہتے ہیں کہ وقفہ کیا ہونا چاہیے یعنی کتنا وقت ہمیں ایک مقاربت سے دوسری مقاربت کے درمیان رکھنا چاہیے کتنے وقفے میں ہمیں عورت سے ملنا چاہیے اور ہم نے چند بنیادی باتیں اس کے تعلق سے بہن کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا جواب بڑا دشوار ہے کیوں اس لیے کہ عمر خوراک آب و ہوا صحت و تندرستی ان تمام چیزوں پر جواب مختلف ہو جاتا ہے ہر ایک آدمی کے لیے ایک ہی جواب دینا بڑا دشوار اور مشکل ہے اسی لیے اس پر اتفاق نہیں ہو پایا لیکن اسلامی بنیادیں اگر ہم دیکھیں تو علماء کرام نے اس سلسلے میں ایک ہفتہ اور چار دن علم غزالی رحمت اللہ علیہ و علیہ و علیہ میں چار دن کی وقالت کرتے ہیں کہ کم سے کم چار دن کا وقفہ ہونا چاہیے ایک ملاب سے دوسرے ملاب اور اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چار تک عورتوں کی اجازت دی ہے تو ایک بار کے بعد چوتھے دن باری آنی چاہیے ایک عورت کے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم چار دن کا وقفہ رکھنا چاہیے ایک اور حدیث وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اس میں جمعہ کے دن جمعہ کی رات غسل کرنے بلکہ غسل جنابت کرنے کا ذکر کیا گیا من غسلہ وقتصالہ ان الفاظ میں بھی یہ روایت آئی کہ جو آدمی غسل کرے اور غسل کرائے یعنی اپنی بیوی کو بھی تو اس سے لگتا ہے کہ ہفتے میں ایک بار ہونا چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اندازے ہیں اور ہر ایک آدمی کے لیے یہ درست نہیں ہے اگر آدمی صحت مند ہے جوان ہے بہترین آب و ہوا میں رہتا ہے تو اس آدمی کے لیے دوسرے تیسرے دن مل لینا کوئی بری بات نہیں ہے نقصان دے نہیں ہے لیکن ایک آدمی عمر کے اعتبار سے چالیس پچاس سال کا ہو گیا آب و ہوا اچھی نہیں ہے خوراک بھی بہتر نہیں ہے ایسے میں اگر وہ آدمی روزانہ ملے گا تو دن بہ دن اپنی زندگی کی جوت کو بجھانے میں کوشش اور محنت کرے گا اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو اب صحیح جواب اس کا کیا ہے جب جسم آپ کا مطالبہ کرے کیسہ ایمنی آپ کا بھرا ہوا ہو آپ کا جسم آپ سے مطالبہ کرے ملاب کا اور دوسری طرف بھی دوسرا فریق بھی آپ کا اس کا خواہش مند ہو تو آپ ملاب کریں آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے زبردستی اس کو طبیعت کو آپ منا رہے ہو ماحول بنا رہے ہو خیالات پیدا کر رہے ہو ایسی تصویریں اور ایسی فلمیں دیکھ رہے ہو جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت اس کے لیے آمادہ ہو جائے یہ مسنوعی طریقے درست نہیں ہے طبیعت اپنے آپ آمادہ ہو آپ کی تب ہی آپ کو مقاربت کرنی چاہیے اور اگر آپ کی طبیعت جب چاہتی ہے تب مقاربت کرتے ہیں تو آپ کی صحت بنی رہے گی آپ صحت مند رہیں گے زندگی بھر اور آپ کا فریق ثانی آپ کی بیوی آپ کی زوجہ یہ بھی صحت اور تندرستی کے ساتھ رہے گی ایک بات اور اس کے تعلق سے بتاتا چلوں جہاں آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے وہیں عورت کا بھی خیال رکھنا ہے عورت کا خیال رکھنا ہے کہ جب وہ مطالبہ کرتی ہے تو آپ کو منع نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ روز روز مطالبہ کرے تو آپ کیا کریں گے آپ تو اپنی صحت کو گن لگا لیں گے تو آپ کو چاہیے اس کا علاج کرائیں علاج ہے اس کا اس کا علاج بہت مناسب ہے اور ہو جاتا ہے کچھ ہی دنوں میں طبیعت نارمل ہو جاتی ہے تو آپ علاج کرائیں اس کا یا آپ کی طبیعت ایسی ہے وہ منع کرتی ہے اور آپ روز روز تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنا علاج بھی کرانا چاہیے آپ بیمار ہیں یہ مان لیجئے آپ بیمار ہیں یہ نہ سوچیں کہ آپ بڑے تندرست ہیں بڑے توانہ ہیں بڑے جوان ہیں اور یہ جوانی کے تقاضہ ہے اور اس سے آپ کو کوئی صحت و تندرستی مل رہی ہے نہیں آپ کی صحت و تندرستی برباد ہو رہی ہے آپ کسی ماہر حکیم تجرباکار کے پاس جائیے یا ہمپیت کے پاس جائیے اور اس سے مشورہ کیجئے معاملہ حصہ ہے کیا کروں میں آپ کو وہ مناسب ٹریٹمنٹ دے گا اور آپ کی طبیعت اعتدال پہ آ جائے گی دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اپنا بھی خیال رکھیں اس کا بھی رکھیں لیکن اگر اس کی طرف سے کبھی مطالبہ ہوتا ہے تو اسے منع نہ کریں بلکہ اس کے مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ یہ آپ کے اوپر حق ہے اب آئیے ذرا ایسا یہ دیکھ لیتے ہیں اگر آپ نے اس بات کا خیال نہیں رکھا وقفہ کیا ہونا چاہیے اور روز روز آپ لذت لینے بیٹھ گئے آپ کا بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے جھولنے لگتا ہے بدن کھال لٹکنے لگتی ہے چہرے پر جھریہ آ جاتی ہے بیشانی پر شکن پڑھنے لگتی ہے آنکھیں اندر دھسنے لگتی ہیں اور آنکھوں کے نیچے کے حصے میں کالا داغ نمائی ہو جاتا ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کسرت جمع کے شوقین ہیں اور یہ اس کے تحفے ہیں کسرت جمع کا یہ تحفہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کا بدن جھول جائے ڈھیلا ڈھالا ہو جائے آنکھوں کے نیچے گڑے ہو جائیں جگہ جگہ دھبے ہو جائیں کوئی بھی نہیں چاہتا جب نہیں چاہتا تو اس سے توبہ کرے کسرت جمع سے اعتدال برتے دوسرا جو اثر اس سے ہوتا ہے قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں قوتیں سننے کی دیکھنے کی چکھنے کی یہ ساری قوتیں جو اللہ رب العزت نے رکھی ہیں ہمارے اندر یہ قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں ہم وزر اٹھانے کے لائق نہیں رہتے سنائی کم دینے لگتا ہے دکھائی کم دینے لگتا ہے چشمہ لگ جاتا ہے ہم کو وقت سے پہلے اور ہماری سماعت میں سقل پیدا ہو جاتا ہے بہت مشکل سے ہم سن پاتے ہیں یہ کسرت جمع کی وجہ سے ہو جاتا ہے تیسری بات جو اس سے پیدا ہوتی ہے رتوبتیں خوشک ہو جاتی ہیں بدن روڑا روڑا ہو جاتا ہے ہر وقت ہاتھ پیروں میں خوشکی رہتی ہے اگر آپ تیل یا کوئی کریم استعمال نہ کریں تو لگے گا کسی دھول مٹی میں لوٹ کر آ رہے ہیں یہ کسرت جمع سے ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جمع کم دور ہو جاتا ہے پہلے جتنا یاد رکھ رہے تھے آپ اب نہیں رہتا یاد یاد تو آپ جلدی کر لیتے ہیں لیکن بھول بھی جلدی جاتے ہیں یہ کسرت جمع سے ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے روح نفسانی تحلیل ہونے لگتی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے جس کو ہم اچھا شکتی کہیں یہ کم دور ہو جاتی ہے راشہ تشنج لردہ بدن میں کپ کپی اپنے آپ بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ہونے لگتی ہے کبھی ہاتھ ہلے لگتے ہیں کوئی چیز پکڑ کے تولتے ہیں تو ہاتھ ہلتا ہے کوئی چیز سیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو ہاتھ لردش کرنے لگتا ہے اور آپ ہاتھ ایسے کر کے رکھیں تو آپ کے ہاتھ میں اچھی خاصی لردش ہونے لگتی ہے آپ تھوڑی دیر ایک منٹ بھی آپ ہاتھ انگلی لائے بغیر نہیں رکھتے یہ سب کسرتے جماع سے انہیں لگتا ہے سنائی کم دیتا ہے کمر میں درد رہنے لگتا ہے گردے میں درد رہتا ہے میدہ اور دل ہمارا دونوں کمدور ہو جاتے ہیں دل دھڑک رہا ہے کیا ہو گیا دل دھڑک رہا ہے دل تو سب کا دھڑک رہا ہے بھئی اگر دل نہیں دھڑکے گا تو مر نہیں جائیں گے نہیں لیکن ان کا دل دھڑک رہا ہے اتنی طور سے کہ ان کو سنائی دے رہا ہے دل سب کا دھڑکتا ہے لیکن سب کو سنائی نہیں دیتا لیکن ان کا اتنی تیزی سے دھڑکتا ہے کہ ان کو سنائی دیتا ہے محسوس ہوتا ہے اور یہی حالت دل کی ہو جاتی ہے اور یہی حالت میدے کی ہو جاتی ہے کچھ بھی کھاتے ہیں حضمے میں نہیں آتا جب تک کوئی دوا نہ کھائیں گولی نہ کھائیں چورن نہ کھائیں تب تک کوئی چیز حضم نہیں ہوتی یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے ذکر کی ہے اس میں سے آدھی بھی اگر کسی کو ہو جاتی ہے ایک بیماری بھی اس میں ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہے جمع کرنے میں احتضال رکھنا چاہیے مقاربت کرنے میں احتضال رکھنا چاہیے اور روز روز لذت کوشی کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو اس کو ایوائیڈ کریں جب تک ہمارا جسم خود مطالبہ نہ کرے اس کا تب تک ہم اس کے لیے تیار نہ ہوں اگر آپ جسم کے مطالبے کے مطابق چلیں گے تو آپ اچھے رہیں گے آپ اپنے دماغ اور نفس کے مطالبے کے تحت چلیں گے تو آپ خرابی اٹھائیں گے ناظرین یہاں ہم پہنچتے ہیں اپنے اس شمارے کے اختتام پر ہم رخصت ہوتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ کو مزید معلومات فراہم کریں گے اور مزید کچھ ہدایتیں بتلائیں گے آپ کی جنسی زندگی کے تعلق سے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ zer zumindest ہوتای ٹ٠ٖ٢ مرم کچھ ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بت SL caricیت چھوڈم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ سلام علیکم محبت سلام علیکم marsh trzy